السلام علیکم ویورز ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کا وی شیپ دامن ڈیزائن شیئر کروں گی سمپل سا دامن کا ڈیزائن ہے لیکن بہت خوبصورت ریڈی ہونے کے بعد لگ رہا تھا تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایکسٹرا پیپر لیں گے ہارٹ پیپر لیں گے دو انچ تک شڑائی میں اور ڈیڈین تک لمبائی میں اور اس کو ہم اس طرح سے تیرچہ فولڈ کر کے تیرچی کٹنگ کریں گے فولڈنگ کے بعد یہ ہم نے وی شیپ میں کٹ ورک ڈیزائن بنانا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ پہلے پیٹرن بنا لیں گے پھر آسانی سے ہم لوگ اپنا باقی سارا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی مجھے اس کی شیپ صحیح نہیں لگ رہی تھی تو اس لیے میں اس کو اور کٹنگ کری جا رہی تھی ابھی اس کی جو لمبائی ریڈی ہونے کے بعد سوائے ایک انسٹرک شڑائی پونے دو انسٹرک تیار ہوئی ہے آپ یہ کٹ ورک کا سائز اپنے حساب سے سیٹ بھی کر سکتی ہیں زیادہ بڑھانی چاہیے تو چھوٹا بھی کر سکتی ہیں اور اتنا بھی رکھ سکتی ہیں دو انسٹرک شڑائی بھی اب ہم نے بکرم لیا اور لمبائی میں نے پندرہ انسٹرک لیا اور ڈبل میں نے بکرم لیا کیونکہ میں یہ والا ایڈزائن اپنے سلیوز کے اوپر بنا رہی ہوں آپ دامن کے اوپر بھی بنا سکتی ہیں اب ہم نے اسے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد ہافین تک بکرم چھوڑ کر ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینا اب اس نشان سے آگے کی طرف ہم لوگوں نے اپنے پیٹرنگ کو رکھنا ہے اور پیٹرنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے نشان لگانا ہے جس سائٹ سے ہمارا بکرم ڈبل ہے اس سائٹ سے ہم نے نشان لگانا ہے سٹارٹ کرنا ہے اب ہم نے انہی نشان کے اوپر اوپر کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کو لہدہ لہدہ بھی کر لیتے ہیں دونوں سلیوز کا اس طرح میرا کٹھا بکرم کٹنگ ہو گیا تو آپ لوگ بھی ایسے کٹنگ کر سکتے ہیں اب ایک بکرم کو لینا اور اس کو سلیو کی الٹی والی سائٹ پر پیسٹ کر لینا یہ دیکھیں شرٹ پر لگا رہی ہیں یا پھر سلیو پر اپ لگا رہی ہیں الٹی والی سائٹ پر ہاف ان تک فیبرک چھوڑ کر بکرم کو فیسٹ کر لیجئے گا اب یہاں پر دو انچ تک شڑائی میں الگ سے فیبرک لینا ہے اس فیبرک کو نیچے رکھنا ہے اور یہاں پر بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے جہاں سے ہمارے کٹورک کی نوک آئے گی وہاں سے ہم نے نوک کو اندر کر دینا ہے سارا سٹیچ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر ہاف ان تک چھوڑ کر ایکسٹر فیبرک یہاں سے کٹنگ کر لینا ہے اب یہاں پر جہاں پر اس کا کٹورک دیپ آ رہا ہے وہاں پر اس طرح سے ہلکا سا دیپ کٹ لگا لیں لیکن دھیان رکھیں آپ کی سلائی کٹنگ نہ ہو اب ہم اس فیبرک کو الٹی والی سائٹ پر اس طرح سے پلٹاتے جائیں اور اچھی طرح سے اس کی ہاتھ کی مدد سے فنگرز کی مدد سے نوک نکال لیں باقی کی جو نوک ہے وہ آپ کو ہی بھی ترچھی شیپ لے کر کینچی کی نوک کی مدد سے بھی آپ لوگ باقی کی نوک جو اچھی طرح سے نکال لیں اور پھر اس کو پلٹا کر پریس کر لیں اب یہ جو ایکسٹر فیبرک ہوگا بکرم کو اس کو بھی بکرم کے برابر کر کے پریس کر لینا ہے تو یہاں پر پریس ہم نے کر لیا ہے یہ دیکھیں الٹی والی سائٹ سے بھی فیبرک کو اور ایسی دی والی سائٹ سے بھی اب یہاں پر میں نے سیم کلر کا ٹیشو لیا ہے یہ ٹیشو میں نے چینج سکھ شڑائی میں لیا ہے اور لمبائی جتنا میرا سلیو اس کی حساب سے میں نے لیا ہے اور اس کو فول کر کے میں نے پریس سے بٹھا لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی جو ڈبل والی سائٹ ہے ٹیشو کی اس سائٹ پر ہم نے ایک انچ کا فاصلہ رکھ کر یہاں پر نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں چو کی مدد سے میں ہلکہ ہلکہ نشان لگا رہی ہوں یہ ہم نے سارے نشان لگا لیا ہے ان نشان سے آگے کی طرف ہم نے اپنے نشان کے برابر ہم نے اپنے کٹور کی نوک کو رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک انسک ٹیشو چھوڑ کر پھر ہم نے اپنے کٹور کو سیٹ کرنا ہے اور یہاں پر کٹور کی جہاں سے ڈیپ ہے وہاں سے بس ایک پیر کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے ایک سیدھی سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس سے ہمارا نیچے والا فیبرک بھی سٹیچ ہو گیا اور ٹیشو بھی ساتھ میں اٹیچ ہو گیا ہے اب یہ ہمارا ڈیزائن جو بلکل ریڈی ہے آپ لوگ سیمپل ایسے پہننا چاہیں تو ایسے بھی پہن سکتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور پیاری پیاری لوگ اس کو دینی ہے مزید خوبصورت بنانا ہے تو اس کے لئے آپ اس کے اوپر پرلز بھی اٹیچ کر سکتی ہیں میں بھی یہاں پر جہاں سے ہمارا کٹورک ڈیپ ہے یہاں پر تین کٹھے پرلز اٹیچ کر لوں گے کنٹراس کلر میں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے چھوٹے سائز کے بلکل چھوٹے سائز کے پرلز لیا ہے تین کٹھے پرلز ہم نے ڈالنا ہے پھر ان تینوں کو ہم نے اس طرح سے کر لینا ہے تینوں کو کٹھے کر لینا ہے ایسے ہم نے کٹھے کر لیا ہے جیسے مطلب وی شیپ میں بن جاتا ہے ویسے ہی ایک ہم نے نیچے دیپ کی طرف پرل کرنا ہے دو اوپر کی طرف کر کے اور پھر ہر پرل کے اندر سے ہم نے ڈبل ٹانکہ لگانا ہے تاکہ یہ پرل ہمارے نکلے نہیں اچھی طرح سے ساتھ بلکل اٹیچ ہو جائے ایک ایک سنگل پرل سے یہ دیکھیں الگ سے میں ٹانکہ لگا رہی ہوں اب یہاں پر ہم گرہ لگا کر فیبرک کو کٹنگ کر دیں گے اب سیم ایسے ہی باقی سارے پرلز بھی باقی ساری نوک پر بھی اٹیچ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں سارے پرلز میں نے لگا لیا ہے کتنا خوبصورت یہ ڈیزائن ریڈی ہوئے سمپل سار ڈیزائن ہے کوئی اتنی زیادہ محنت بھی نہیں ہے لیکن پہنا ہوا بھی یہ ڈیزائن بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا آپ اپنے سلیوز پر دامن پر یہ والا ڈیزائن ضرور ٹرائے کرئے گا اور میرے ساتھ انسٹراغرام پر شیئر کرنا مات بھولئے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سے خیال رکھے گا تینکس پور واشنگ